جی اسلام علیکم کیا حال چاہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے چلیں جی welcome back اب جو ہے وہ ہم start کرتے ہیں آج کی class number 8 ہے ہماری اور module number 5 start کرنا ہے ہم نے module number 4 تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کا اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہے تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب ذرا پریویس میں آپ کو go through کروا دوں کہ module number 3 میں ہم نے need find کرنا description, title, subtitle, bsr, competitor کا analysis یہ سب چیزیں ہم نے module number 3 میں سیکھیں ٹھیک ہے module number 4 میں جو ہے وہ ہم نے سیکھا کہ book related book کا manuscript کس طریقے سے بنائیں گے کیا سارا طریقہ کا کار ہوگا ٹھیک ہے پھر book کا cover کس طریقے سے بنائیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے نہ ایک اس module میں سیکھیں module number 4 میں اب ہم نے book بنالی ہے بنانے کے بعد next جو ہے upload نہیں کی ابھی آج کا جو ہمارا module number 5 میں نا وہ ہے جی book launch کا اس میں book کو upload بھی کروائیں گے promotion بھی لگائیں گے اور marketing بھی کریں گے ٹھیک ہے یہ سارا کام module number 5 میں دیکھیں گے تو آج کے ہمارے یہ دو topics ہیں جی overview of amazon seo ranking factors and how to position your book یہ دو ہمارے main جو ہے وہ آج کے topic ہیں انتہائی important topic ہے انتہائی توجہوں سے انہیں سمجھئے گا کسی بھی قسم کا question ہوگا تو آپ لوگوں نے مجھ سے جو ہے وہ 40 سے question پوچھ لینا ہے جیسے کہ میں نے اپنے title میں mention کر رکھا ہے جی kdp seo and market book position ٹھیک ہے اب اس میں نے ایک تھوڑا سا confusion والی بات آپ کے mind میں آ سکتی ہے کہ market book position سے مراد آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے book upload کر دیا پھر ہم نے اپنی book کی position دیکھنی ہے ایسا scene نہیں ہے upload کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ نے menu script جو آپ نے book بنا رکھی ہے اس کی position کیسی ہے market میں پہلے سے books کیسی upload ہے اور آپ نے کس طرح کی بنائی ہے اگر اس میں کمی بیشیا تو آپ پہلے ہی اسے set کر لیں گے ادھا تک بات اکی جی چلیں نیکس کریں سٹارٹ جی کوئی previous question ہے تو پوچھ سکتے ہیں آجے اور صدام باکی سب جب ہم design کر رہے تھے ورڈ ورڈ میکروسوف ورڈ میں جی جی آپ نے ایک چیز بولی تھی کہ جو اس کا ای بک کا انٹیریر ہوتا وہ سکس بائی نائن ہوتا ہے جی جی تو سر اس کو ورڈ میں ری سائز کیسے کرتے بھی تو اس میں تو سینٹی میٹر آتا ہے کیا اس کو پہلے کنورٹ کریں سینٹی میٹر میں جانے کے بعد سائز میں جانے کے بعد سائز میں جانے کے بعد یہ مور پیجی سائز میں جائیں اور یہ یہ اوپر ان چیز میں ہی ہے یہ اچھا یہ ان چیز میں ہے ادھر آپ سکس رکھ دیں اور یہ ہائٹ نائن رکھ دیں اور ہول ڈاکومنٹ پر اپلائے کر دیں اوکی کر دیں اوکی اوکی بات ہوکی ہی جی میں اسی اے مارا تھا شاید بک پیج اس کے دوسرا ہوگا شاید ہاں جی تو ذرا میں جو کام سکھا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو وہ سیلف کا کام ہے ٹھیک ہے تو سیلف ورک میں بہت ساری چیزیں بریقیاں جو ہے وہ نوٹ کرنا پڑتی ہیں تو انشاءاللہ نیکس جو ہمارا ایسیو کا پورشن ہے اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو فوری سے کسٹن پوچھنا ہے اور میرے ساتھ جتنا ٹیچ ہوں گے اتنا آپ لوگوں کو زیادہ پرافٹ ہوگا بڑے مزے کے لیکچر ہیں یہ ٹھیک اور امید کروں گا میں بورنگ نہیں ہونے دوں گا اسے پہلے جی واتیز ایسیو اینڈ ٹاپ سکس ویس ٹو رینک آور ایمازون کے ڈی پی بک میں چھے طریقے بتاؤں گا کیا میں اپنی ایمازون کے ڈی پی بک کی ایسیو کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ ایتر نا آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی ایسیو جو ہے وہ پروڈکٹ کو کسی بھی چیز کو اپلوڈ کروانے کے بعد ہوتی ہے لیکن ایمازون کے اندر ایسیو جو ہے وہ ویری فرس ٹیپ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی جب تک آپ نے اپنی بک کو اپلوڈ کروانا ہے تو آپ نے سارے ایسیو کے فیکٹرز کو کمپلیٹ کر لیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایسیو بسیکلی ہوتا کیا ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن کے آپ کے ٹائٹل کو آپ کے سب ٹائٹل کو آپ کے کیورڈز کو آپ کے بک کی ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے جو کیورڈز ہوں گے ان کی بیس پہ کسی بھی چیز کو رینک کروانا ایسیو کا مقصد ہوتا ہے آپ کے کام کو اپنے کام کو ٹاپ پہ لے کیا نا جو چیز ٹاپ پہ ہوگی وہ ہی سیل ہوگی جو نیچے پیجز میں آتی جائے گی وہ سیل نہیں ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ نیکس پیج پہ جائیں ٹھیک ہے اس لیے ایسیو جو ہے وہ انتہائی امپورٹن فیکٹر ہے ہمارے ورک کا تو چلیں جی چھے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ٹاپکس ایسیو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اس کے بعد جو سکس ویز ہیں وہ کیا ہیں تھی سب سے پہلا ویز کیورڈ پلاننگ کا اب کیورڈ پلاننگ بھی ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور نیچ فائنڈ کرنا بھی ساتھ ہو رہا ہوتا ہے آج میں نے ایک لیکچر اپلوڈ کروایا ہے میں ذرا یوٹیوب اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں اور جو میں ادھر ویڈیوز اپنی اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں نا انہیں مست واز کیا کریں آج میں نے بڑا اچھا جو ہے وہ بگنر کے لیے ایک ٹاپک مینچن کر رکھا تھا آپ اسے ضرور دیکھئے گا میں ذرا کے ڈی پی عظمت سرچ کر لیتا ہوں اور آپ آپ کو وہ ویڈیو بتا دیتا ہوں اسے مست واز کیجئے گا ٹھیک ہے آپ کا کی ورڈ کا اور نیچ کا جو پوائنٹ ہوگا نا وہ کلیر ہو جائے گئے ہاؤ ٹو فائنڈ بگنر نیچیز سٹیپ بائی سٹیپ ہائی کرنن نیچیز لو ایڈ نو کرنن نیچیز سارے کا سارا کام اسے جو ہے وہ آپ نے مست واز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بڑھتے ہیں جی اپنے پوائنٹ کی طرف جو ہمارا پوائنٹ تھا ٹھیک ہے جی کی ورڈ پلیننگ کی ورڈ پلیننگ میں نے کی ورڈ کا بیسیک اے ٹو زی بہت سارے میتھرز آپ لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں ان میتھرز کو واج کریں اور اپنے کی ورڈز کو جتنا سٹرونگ کر سکتے ہیں اتنا سٹرونگ کریں اب کی ورڈ پلیننگ کے اندر آگے ڈیٹیل میں نے ساری کی ساری منشن کروا رکھی ہے ٹھیک ہے کی ورڈ پلیننگ ہے جی سب ٹائٹل ہے ٹائٹل ہے اباؤٹ ہے اباؤٹ سے مراد آتھر اباؤٹ نہیں ہوتا آتھر کی بائیوگرافی نہیں ہوتی اباؤٹ سے مراد آپ کی ڈسکریپشن ہے ہی کہ اس لیے آپ نے جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونا اباؤٹ سے مراد آپ کی ڈسکریپشن اس کے بعد آپ کے ریویوز ہیں اس کے بعد آتا ہے جی سیلز کنورجن یعنی کہ آپ اپنی سیلز کو انکریز کیسے کر سکتے ہیں اسے جو ہے وہ مارکٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کی یہ point number six میں نے جو ہے وہ لکھوایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ main six factors ہیں جس سے آپ کی bookی ایسی ہوتی ہے تو بڑھتے ہیں جی point number one کی طرف keyword planning میں keyword planning میں آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جب بھی اپنی category کے related اپنے کام کے related کوئی بھی آپ نے find کرنا ہے main keyword ٹھیک ہے وہ 15 to 20 keywords find کر لیں اب جو 20 keyword آپ find کریں گے ان 20 keywords میں سے ایک آپ کا کیا بن جے گا title بن جے گا ایک آپ کی niche بن جے گی جو highly demand low competitor ہو وہ ہمارا main جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے title بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس باقی keywords میں سے چار سے پانچ keywords کا ہم generate کرواتے ہیں subtitle اور باقی جو other keywords ہوں گے نا 10 سے 15 keywords ٹھیک ہے اسے جو ہے وہ ہم اپنے keywords میں استعمال کر لیں گے ٹھیک ہے اور keywords میں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے باقی جاتے پڑھنا keywords ادھر question آ سکتا ہے کہ سر ہم تو ادھر seven keywords لگا سکتے ہیں آپ ہمارے پڑھنا keywords کیسے adjust کروائیں گے تو وہ سارا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی تو یہ keyword planning کا سارے کا سارا portion ہے تو آپ نے اسے اس طریقے سے جو ہے وہ use کرنا ہے ٹھیک ہے سارا میں نے انگلیش میں بھی یہی باتیں جو ہے وہ لکھ رکھی ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو ساری ساری بتائیں اور last پہ میں نے keyword planner کا google keyword planner کا بھی استعمال بتایا ہے اور یہ سارے کھزارے طریقہ کار میں نے keywords میں بتا رکھے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس پہ بہت زیادہ focus کرنا ہے پھر next آتا ہے جی subtitle اب subtitle جو ہے وہ ہمارے کام کے اندر کیوں ضروری ہے ہے تو optional لوگ جو ہے وہ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ subtitle ایڈی نہیں کرتے میں نے title لگایا subtitle کو چھوڑا آگے جنابے بڑے تو بس جی کام کتم یعنی کہ simple جی پنجابی جی گلن ہے کہ کامنو مگرو لانا ہسی کہنا ہے مگرو لائیے تو پیسے ہنی آس بہت ہی رکھنے ہیں کہ پیسے زیادہ آنا تو ساڑھا ٹیم بھی نہ لگے بس خود بخود ساڑھا واسنی چل دا simple لفظہ چاہے کہ آپ ہی جناب ستے ستے پہ بک بنے تو اپلوڈ ہووے تو آپ ہی سیل آئی جاوے اسی بے کے کھائی جائیے ٹھیک ہے یہ یہ سین چل رہا ہوتا ہے تو اس لیے subtitle جو ہے وہ must create کروائیں اور create کیسے کرنا ہے میں نے پورا lecture اس پہ پڑھایا ہے only subtitle پہ title subtitle کے related ہوا ہے نا جی بہت ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر کوئی مسئلہ تو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ subtitle تو یہ انتہائی important ہے اور کیونکہ کیورڈ بیس ہوتی ہے ساری اس وجہ سے آپ اپنے subtitle کو بھی جو ہے وہ لازمی لگایا کریں اس سے آپ کے کام کی attraction بھی بڑھتی ہے صحیح ہے اس کے بعد آتا ہے جی آپ کا title اب title میں نے آپ کو بتایا کہ title آپ کسے رکھیں گے جو آپ نے 20 keywords for example shortlist کیے shortlist mostly آپ نے وہ ہی کرنے نا جو کہ competition جن کا low demand high ہو لیکن ان میں سے بھی جو سب سے top پہ ہوگا نا تو وہ آپ نے کیا رکھنا ہے title رکھنا ہے اب بہت سارے student ایسے ہیں جو کہ title کیا رکھ رہے ہوتے ہیں forest stories far kids ages 4 to 12 لو جی آؤ نا نا کی رکھتا جی title لیکن یار یہ تو غلط ہے اسے title تو انہیں نہ کہتے یہ آپ کا keyword ہے title ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ title کے اندر جتنا زیادہ simple ہوگا ٹھیک ہے جتنے short words کا ہوگا دو سے تین words maximum four لے جاؤ اس سے اوپر نہ جاؤ تین keywords تک جو آپ کا title ہوگا تو سب سے اچھا ہوگا اس کی reason کیا ہے کہ اتنا title کیوں رکھیں تاکہ جو آپ کے client ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے reader ہیں وہ سے easily یاد رکھ سکے easily دوسروں تک جو ہے وہ پنجا سکے اور جو person اسے سرچ کر رہا ہے اسے بھی جو ہے وہ problem نہ آئے اس لیے یہ بھی چیز آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ اس کے spelling جو ہیں spell جو ہے وہ زیادہ tough نہ ہو words بھی زیادہ tough نہیں use کرنے بالکل simple synonym والا جو ہے وہ اپنے title بنانا ہے بات سمیں لگی جی بات اوکی ہے نا تو یہ آپ کی گلتی ہے جو میں mention کر رہا ہوں اور آپ mostly کرتے ہو ٹھیک ہے ایسا کام نہیں کرنا title اس طرح سے high command کا جو ہے وہ آپ نے create کروانا ہے دو سے تین words کا اب اس میں یہ بھی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ سر ہمارا جو آپ نے بتایا ہے اس title کی تو بھائی جب title subtitle آپس میں ملتا ہے automatically demand بن جاتی ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے یہ جو demand والا system ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نیچ کی اس level کی matter کر رہی ہوتی ہیں ہمارے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا competitor کے analysis میں نیچ والے point میں کہ low content میں no content میں and high content کے nonfiction میں ٹھیک ہے جی تو آپ نے ان چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ سوجہ دینی اور اچھے سے بنانا ہے title کو پھر ہم بات کرتے ہیں یہ about کی description کی اب description کا بھی میں نے آپ لوگوں کو detail lecture پڑھایا ہے کہ description آپ نے کس طریقے سے بنانی ہے ہماری جو ہے وہ main تین category ہیں کام کرنے کی high content low content no content اب high content کے دو portion بنتے ہیں fiction nonfiction ٹھیک ہے جی تو اس میں fiction کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ fiction کی جو description لکھتے ہیں وہ ایک simple paragraph میں جو آپ کا main analysis ہوتا ہے main خلاصہ ہوتا ہے وہ آپ جو ہے وہ write کرواتے ہو simple ایک paragraph میں چار سے پانچ line ہوئے ٹھیک ہے وہ آپ کی description بن جاتی ہے اور اچھی description ہوتی ہے لیکن جو nonfiction ہے یا آپ کی low content ہے یا no content ہے تو ان کا ایک patron الگ ہے وہ سارے کا سارا میں نے lecture پڑھایا ہوا ہے upload بھی ہے چینل پہ آپ اسے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو mind میں رٹہ لگا کے بھی ڈھا لینا ہے ٹھیک ہے وہ بھولے نہیں اس کے بعد description کے بعد پھر point آتا ہے review کا اب ادھر آکے جو ہے وہ previous سارے کام ہوگے ہم نے keyword planning بھی کر لی keyword planning کے بعد ہم نے کیا کیا جی subtitle بھی اچھا ہو گیا title بھی اچھا ہو گیا description بھی اچھی ہوگی اب جناب book تو upload ہے اس کے reviews کا ہم کیا system کریں اب reviews لانے کے طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ detail websites کے طریقے بھی بتاؤں گا اور different طریقے بتاؤں گا ایک تو جو amazon free promotion لگاتا ہے نا اس free promotion کے ذریعے سے بھی ہمیں auto rating ملتی ہے لیکن تھوڑا سا wait کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے reviews لانے کے لیے یا تو آپ کسی سے paid reviews لے لیں اور paid reviews اپنی country سے نہیں لینے کوشش یہی کرنی ہے جیسے کہ باکستان نہیں ہے نا وہ جنابے والا پاکستان سے review دیں تو پاکستان کا review continue ہوتا کیونکہ market ہی نہیں ہے انڈیا کا review جو ہماری 13 markets ہیں نا ان کا review چلے گا بات clear ہوئی انڈیا سے آجے انڈیا والے بھی جو ہے وہ ایک modem سے یہ باتیں matter کرتی ہیں ٹھیک ہے جس جگہ سے چیز کو upload کروایا جا رہا ہے اسی laptop سے اسی system سے reviews نہ دیں ایسا system نہیں upload ہو نہیں کرنا ٹھیک ہے ان person سے جو ہے وہ آپ reviews لے سکتے ہیں ایک review لیا تو ایک review سے ہی آپ کا کام کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے تو review جو ہے وہ must لیں کسی نہ کس طریقے سے اور method بھی میں آپ کو next بتا دوں گا original methods کہ reviews جو ہے وہ کس طرح سے آپ لیں کیونکہ marketing کا next portion آنے والا ہے یہ reviews ہو گیا اس کے بعد آتا ہے جی sales conversion کا کہ sales conversion کیا ہے ٹھیک ہے sales conversion میں basically آتا ہے کہ آپ نے book بنائی upload کی for example upload کر دی اب اس book upload کو آپ نے کیا کرنا ہے different plates form پہ جو ہے وہ share کرتے جائیں جیسے کہ facebook ہے instagram ہے یا ورس ایپ کے groups ہیں ٹھیک ہے amazon کے ورس ایپ کے groups ہیں ان میں آپ جو آپ اسے اپنی book کے link کو share کرتے جائیں ٹھیک ہے جی تو یار ڈس ہزار کا یہ پانچ سو کا یا ہزار کا ایک group ہے تو ہزار میں سے کوئی ایک single person تو book کے اوپر جائے گا نا اگر اسے کام مچا لگے گا تو وہ must rating دیکھے آئے گا تو یہ sales conversion میں ساری کی ساری باتیں آتی ہیں تاکہ اپنے کام کو زیادہ improve کرنا زیادہ اچھے سے پھلانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا تو یہ کام کر لیں sales conversion کے لیے یا چپ چاپ اپنی audience کے related PPC ad run کر لیں بات ہوکے ہوئی جی تو اس طریقے سے بھی آپ کی sales جو ہے وہ convert ہو رہی ہوتی ہے mean to say that sale آپ کی آ رہی ہوتی ہے ادھر تک کوئی question دی ہمارے سیو والے portion میں ٹھیک ہو گا جی باقی بھی مخلوق ڈھیک ہو گیا جی چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے next topic کی طرف ڈھیک ہمارا پوزیشن کے ریلیٹیڈ مارکٹ بک پزیشن ڈھیک ہمارا پوزیشن کے لیے ڈھیک ہمارا پوزیشن کے لیے پوزیشن کے لیے پوزیشن کے لیے پوزیشن کے لیے ڈھیک ہمارا پوزیشن کے لیے پوزیشن کے لیے پوزیشن کے لیے پوزیشن کے لیے پوزیشن میں جس کو اچھی لگے گی وہ ریو دیکھے آگے جائے گا یہ اصل میں طریقہ کا رہا ہے اس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی بک کے اوپر جو ہے وہ اتنی فری سیلز آئیں گی پانچ سو فری سیل اگر آپ نے پیڑ سیل والا لینا ہے تو پیڑ سیل جو ہے وہ اتنی پیڑ سیل آئیں گی یعنی کہ 0.99 والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس میں یہ یہ سارا ہے میں نے کال کے لیکچر میں یہ بات پڑھانی ہے ٹینشن کی لیتیں پڑھانی ہے اوکی اوکی فانچی لوگ یہ ایسی لکھا ہو بھئی یہ ساری چیزیں پڑھانی ہو یا نا یاد نو فکر ٹیک ہے ٹھیک ہے اس لہ تینشن لے نہیں چلیں جی نیکس بڑھتے ہیں ہاو ٹو بزیشن یور بھوک اپنا ادھر آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بھی آپ لوگوں کو کلیر کرنے کوشش کی کہ ہمارے ذہن میں یہ point آتا ہے کہ ہم نے book یعنی کہ جو beginner ہوتا ہے اس کے mind میں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں point کو clear کروں کہ میں کس sense میں یہ بات جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں ہمارے جو beginner ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے اپنی book کی position check کرنی ہوتی ہے book upload کے بعد لیکن upload کے بعد نہیں ہوتی book کی position check آپ نے upload کرنے سے پہلے check کرنی ہوتی ہے کہ کون کون سے ایسے points ہیں ٹھیک ہے وہ points آپ نے note کرنے ہیں انہیں جو fix mind میں بٹھانا ہے اس کے مطابق اپنی book کو view کرنا ہے کہ کیا واقعی میں جو میری book کی position ہے وہ market کے لحاظ سے okay ہے ٹھیک ہے اگر okay ہے well and good ہے جی تو آپ اپنی book کو upload کروائیں otherwise اسے جو ہے وہ proper ٹھیک کریں ورنہ upload نہ کروائیں ٹھیک ہے جی تو وہ کون کون سے points ہیں وہ ذرا discuss کرتے ہیں سب سے پہلا point ہے جی your positioning statement ٹھیک ہے جی یہ point ہم دیکھیں گے second point ہے جی book position is equal to market research ٹھیک ہے third point ہے three questions your market research should answer تین ایسے questions ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے mind میں ہونے چاہیے اور اس کے answer بھی آپ کو بتاؤنے چاہیے وہ question آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے ویدہ answer ٹھیک ہے وہ questions کون سے ہیں یہ چیز دیکھیں گے اس کے بعد جی find comparable best selling titles یعنی کہ جو best selling books ہیں ہمارے کام کے related ایسے نہیں ٹھیک ہے ان کو جا وہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد پھر آتا ہے جی analyze best selling book covers analyze best selling book titles study comparable book descriptions study comparable book reviews تو یہ points جب آپ سارے کے سارے دیکھیں گے یہ points میں نے کافی ہاتھ تک جو ہے وہ آپ کو competitor کے analysis کے اندر بتائیں ہوں گے اگر آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو ٹھیک ہے آپ نے اپنی اپنی بولی بسری یادیں جو ہے وہ تازہ کرنی ہے میں نے previous competitor کے analysis میں یہ point repeat کروائے تھے آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ competitor کا analysis اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اپنے کام کو must جو ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے فرس دیکھتے ہیں جی your positioning statement defines your audience یعنی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کو specific پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کام کی audience جو ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد what benefits you are providing and how you are delivering it آپ انہیں جو ہے وہ کیا فائدہ دے رہے ہیں اپنے کام سے اور آپ انہیں جو ہے وہ کیا material جو ہے وہ provide کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو اپنے کام کی position کا پتہ چلے گا ایسا نہیں کبھی بھی کرنا کہ بھئی چپ چاپ موٹھایا اور بک بنائی جیسے کہ ہائیکن اینڈ پہلے سے بکس بنی ہوئی ہیں انہیں اٹھایا ایڈٹ کیا اور اپلیوڈ کر دیا ہے ایسے سین نہیں ہے جاتا جاتا ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ نیکس جو ہے وہ فیفا ورڈ کپ آ رہا ہے دسمبر میں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ کافی آپ کا ٹارگٹ ہے ایک آئیڈیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آڈینس بھی ساری یورپ کی ہے کام بھی سارا یورپ کا ہے تو اچھا جو ہے وہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے اب فوٹبال میں نے آپ کو بتا دیا فوٹبال کی لا محدود categories نیکس بنتی ہیں تو وہ جس جس اس کو نیڈ ہوگی مجھ سے رابطہ کر لے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی آرڈینس کو آپ آرڈینس ٹارگٹ ہوگی کہ پورا یورپ تو ہماری مارکٹ ہی ساری یورپ کی ہے ٹھیک ہے ایک بریازم اسٹریلیا نکلتا ہے وہ ساتھ میں ایشیا کی کچھ جیسے کہ انڈیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں انڈیا والے لوگ بھی فوٹبال دیکھتے ہیں ساری دنیا فوٹبال دیکھتی ہے اس لیے اپنے یہ ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شوڈن فارم کرسٹن کسی کا یہ کانڈلی میوٹ پہ رکھیں اپنا مائک شکیل اپنا مائک میوٹ پہ بھی شوڈن فارم یور کنٹینٹ یور رائٹنگ سٹائلز اینڈ یور الٹیمیٹ پرپس اب جو آپ کام کر رہے ہیں نا آپ کو اپنے کنٹینٹ کا ویل رینڈ فارم میں ہونا چاہیے اسے جو وہ پراپر فونٹ میں پراپر سٹائل میں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کمننشن کیا تھا کہ ہر ایک بک کی ایک جیسی فارمیٹنگ نہیں کرنی سب سے بڑی گلتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا جو کنٹینٹ ہوتا ہے نا ہم ہورر کو بھی فنی کے لیے حاسے کرتے ہیں فنی کو تو فنی کے لیے حاسے کرنے ہی ٹھیک ہے یہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اپنی فارمیٹنگ جو ہے وہ اپنے کنٹینٹ کے لیے حاسے کرنی ہوتی ہے جیسے کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ لوگ بک رائٹ کریں گے تو مجھ سے رابطہ کیجئے گا آپ مجھے اپنا کنٹینٹ بتا دیجئے گا کہ میرا یہ کنٹینٹ اس کے مطابق آپ کو فرمیٹنگ کا میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اسی اس طرح سے یہ فونٹ آئی رکھنا ہے یہ آپ نے اس کا جو ہے وہ بولڈ رکھنا ہے کتنا مین ایڈنگ ہونی چاہیے کتنی سب ایڈنگ ہونی چاہیے یہ ساری کے ساری چیزیں بات اوکی ہو جی یہ بیسیکلی آپ کی کیا ہے آپ کی بکی پوزیشننگ سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم کوئی بھی پروڈجیکٹ بناتے ہیں تو اس کا مین ہم پروپوزل تیار کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کا پروپوزل ہوتا ہے آپ کے کام کا جس سے آپ کو جو ہے وہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میرا کام ہے کس طرح کا ٹھیک ہوگی بات کوئی چلنگ پر بڑھتے ہیں بک پوزیشن ایڈی کل ٹو مارکیٹ ریسرچ ایڈنٹی فائے یور آڈینس اینڈ ہاو ٹو سرف دیم بیٹر اب آپ نے اپنی آڈینس کو ٹارگٹ کیا ٹھیک ہے ٹارگٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ چیز میں رکھ رہی ہے کہ آپ کس طرح سے انہیں جو ہے وہ ایک بہترین پروڈکٹ دے رہے ہیں بہترین موٹیریل پروائیڈ کر رہے ہیں بہترین بک دے رہے ہیں صحیح ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے سے بھی آپ کے کام کے ریلیٹڈ بکس پڑھیوں گی اب ان سے اچھا کریں گے تو مارکیٹ میں جیتیں گے ورنہ نہیں اب ان سے اچھا کس طرح سے کرنا ہے نیکس والے سارے سٹیپس آپ کے سامنے آئیں گے آپ کو پتا چلتا جائے گا آپ ان باتوں کو فالو کروں گے تو اٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹاپ پہ جاتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ چیز جب آپ اپنی مارکیٹ کو ریسرچ کریں گے اپنی کیٹیگری کے ریلیٹڈ اپنی بکس کو دیکھیں گے تو اٹومیٹکلی آپ کو اپنی بک کی پزیشن کا پتا چلتا جائے گا کہ میرا کام کس طرح سے ہے لوگوں نے کس طرح سے کروایا ہے تو اس سے آپ کو ایڈوانس میں ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کام کتنا مارکیٹ میں چلنے والا ہے اور یہ کتنی آپ کو سیل دینے والا ہے یہ ساری چیزیں ایڈوانس میں پتا چل جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جی تھری کسٹین جور مارکی ریسرچ شوڈ آنسر پہلا جی میرے جو ہے وہ ریڈر کون سے ہیں ٹھیک ہے ان کا پتا ہونے چاہیے جیسے کہ آپ ہورر بک بنا رہے ہیں تو ہورر کی آرڈینس آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کتنی ہے ایمازون پہ پہلے جو ہورر بکس بنی ہیں ان پہ لوگوں نے کیا جو ہے وہ ریویو دیئے ہیں کیا سین چلا ہے اس سے آپ کو اپنی آرڈینس کا پتا چلے گا اپنے ریڈرز دے رہا ہوں کیا فائدہ دے رہا ہوں بھئی مجھے ابھی بھی ایک بات یاد ہے میں لہور میں کچھ تقریباً تین سے چار سال پہلے ایزا ٹور کے لیے گیا ادھر ایک پارک ہے مجھے اس کا نیم تھوڑا سا بول گیا ہے تو اس پارک میں نا ہم نے جانا تھا ایک گیمز تھی ان کو کھیلنا تھا اور وہ فیملی فیملی انٹر ہو سکتی تھی ہم نے سوچا کہ ادھر نا ایک کسی لڑکی کو کسی قدون کو اپنے ساتھ شامل کرتے اسے کہتے ہیں کہ فری ٹکٹ آپ کو دیتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلے جائے اب ایک عورت کو ہم نے جو ہے وہ رکا اور اس نے بولا کہ آپ نہ ہمارے ساتھ چلی جائیں ادھر تو ہم نے اندر سے جا کے جو ہے وہ دیکھنا ہے سارا سین تو اس نے ایک کوئیسٹن آگے سے کیا ایک بات پوچھی جو کہ مجھے ابھی تک یاد ہے اور آر ٹائم رہے گی اس نے سمپل معنی میں یہ پوچھا کہ بھئی مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے تو مجھے کیا فائدہ ملے گا اس لیے کوئی بھی پرسن بیوکوف نہیں ہے پاگل کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں جو کہ آپ کے گٹیاں مٹیریل کو جو ہے وہ اٹھا کے ریڈ اوٹ کرنا چاہے اور اپنا جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کرے ایسا کوئی پرسن نہیں ہے اگر آپ اچھا کنٹینٹ دیں گے تو وہ اس سے فائدہ پہنچے گا تو وہ دوسروں تک بھی بن جائے گا آپ کے کام ٹھیک ہے اس لیے آپ نے سپیڈو نہیں بننا تیزی نہیں کرنی ریلیکس ہو کے کام کرنا ہے مارکٹ کا انیلسز کر کے کام کرنا اور ایک پروفیشنل آتھر کی طرح کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوگی تھرڈ پوائنٹ ہے تھرڈ کوسچن ہے اب جو آپ کام دے رہے ہیں اس میں کیا ایسی یونیکنس ہے کیونکہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی یونیک پوائنٹ آپ کے بک میں ہونا چاہیے یونیک پوائنٹ ہوگا تو آپ جو ہے وہ سکسیس پہ ہیں ورنہ نہیں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو آئی فون برینٹ چلتا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں پریویس فون چلتا رہا ہے اسی مادل کے اندر یا تو میموری بڑھا دیں گے یا اس کی گرافی لکچین کر دیں گے ٹھیک ہے یا یوزر فرینڈلی اور زیادہ فرینڈلی کر دیں گے ایسی چیزیں وہ یونیکنس کرتے ہیں تو اٹومیٹکلی ان کی سیل جو ہے وہ ہوتی ہے کام بے شک کے ایک کٹیگری کا کرتے جائیں لیکن اس میں جو ہے وہ یونیکنس لے کے ہیں اپنے کام میں یونیکنس لے کے ہیں اگر آپ کا کام یونیک ہے وہ گٹیا ہے تو وہ چلے گا اگر کام پہلے سے مجود ہے پھر وہ گٹیا ہے تو پھر وہ نہیں چلے گا بات جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں کلیر ہے جی چلے ٹھیک ہو گیا نیکس پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے ہمارا ہم نے جو ہے وہ بیس سیلنگ ٹائٹلز کو کمپیر کرنا ہے اپنے کام کے لیٹڈ کر لیں ادھر کر لیں آپ نے جو ہے وہ ان کو دیکھنا ہے کہ ایک بیس سیلنگ بک کا ٹائٹل جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے جس سارے سین میں نے آپ کو جو ہے وہ بتائے ہیں کس میں کمپیٹیٹر کا نلسل کرتے ہو ساری پریکٹیکل چیزیں بتائیں ادھر میں نے لکھ رکھا ہے جی سرچ کی ورڈ ایمازون کوئی بھی اپنی کیٹیگری کے لیٹڈ کر لیں ادھر بیس سیلنگ جو ہے وہ جا کے کر لیں آپ نے ایمازون کو سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد بیس سیلر لیسٹ میں چلے جائیں اس میں دی نیرو دی ساب جینر اس میں سے آگے جو ہے وہ آپ کو فردر بکس ملیں گی فردر کیٹیگری کی جو ہے وہ بیس سیلنگ بکس ملیں گی ان میں جو آپ کی کیٹیگری کے لیٹڈ کام ہے آپ اسے اوپن کرنے ٹھیک ہے اسے جو آپ وہ دیکھتے جائیں صحیح آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ آپ نے ٹائٹل کیسا بنایا ہے اور پہلے سے ٹائٹل کیسا ہے ملکس 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 م میں لگی جی تو اس طرح سے آپ نے ٹائٹلز کو دیکھنا ہے کلیر ہوا جی اوکی ہے نیکس چلیں چلیں ٹھیک ہوگی جی نیکس پوائنٹ اینالائز بیسلنگ بک کورز اب آپ نے اپنے بیسلنگ بک کے کور کو بھی جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ جو بیسلنگ بک سے ان کا کور کس طرح سے ہے جو بیسلنگ بک کے کورز ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بنانا وہی میتھر سکھایا ہے کہ آپ نے اپنی کیٹیگری کے ریلیٹڈ بیگرونڈ ایمیل لینی ہے بیگرونڈ اپنی کیٹیگری کے ریلیٹڈ رکھیں تاکہ ویدن نینو سیکنڈ جو ہے وہ پک ہونا چاہیے کام کہ یہ کس کیٹیگری کے ریلیٹڈ ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ٹائٹل کا فونٹ جو ہے وہ ذرا بولڈ فارم میں رکھنا ہے اور ڈاک کلر میں رکھنا ہے تاکہ کلیرلی جو ہے وہ جو آپ کا کلائنٹ ہے ریڈر ہے اس تک دیا وہ آپ کی بات پہنچے ٹھیک اور جتنا شارٹ ہوگا اتنا زیادہ بیسٹ ہوگا جہے میں پریویس بات کر چکا ہوں تو اس طرح سے آپ نے اپنے کور کو یہ میں نے منچن کیا ہے look at the book covers on the list you shall have compiled notice the color fonts images size and placement of text the emotions you feel ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہے اس کے بعد آپ نے کٹیگری کے ریلیٹڈ اپنی جو ہے وہ background image add کرنی ہے صحیح ہے یہ چیز ہے اس کے بعد ہم next بڑھتے ہیں analyze best selling book titles پھر جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کس کے ریلیٹڈ کہ ہم نے خود title بنانا ہے best selling کے ساتھ comparable کیا ٹھیک ہے comparable کرنے کے بعد آپ نے title بنا لیا بنانے کے بعد then اسے ریکھیں کہ کیا واقعی ہی میں جیسا best selling book کا title ہے ویسا ہی میری book کا title ہے اگر نہیں ویسا لگ رہا تو اسے ویسا بنانے کی کوشش کریں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہنڈر پرسنٹ ویسا بن جے لیکن اسے جو وہ proper بنانے کی کوشش کریں بات ہو کے ہوئی جی کیسا ہو جیسے یہ میں نے mention کیا جی good titles are memorable repeatable and searchable یعنی کہ easily جو ہے وہ یاد بھی ہو ٹھیک ہے دوسروں تک پہنچایا بھی جائے اور easily search بھی کیا جا سکے ٹھیک ہے ایسا جو ہے وہ آپ نے title بنانا ہے اپنی book کا بات clear ہے جی اس کے بعد next ہم نے بات کر رہے ہیں جی کہ comparable book description آپ نے جو آپ کی جونسی book ہے اسی category کی جو ہے وہ books آپ open کریں تین سے چار open کر لیں اور ان کی جو ہے وہ description آپ note کریں اور اپنی description کو دیکھیں دیکھیں کہ کیا واقعی ہی میں ویسی ہی description ہے جیسی کہ جو ویسے link books ہیں ان کی description ہے اگر ویسی نہیں ہے تو اسے ویسا بنائیں اسے ویسا کریں اور ہماری thinking کیا ہے کہ ہم نے book بنائی اور جب upload کرنے لگتے ہیں نا تب ہی ہم description بناتے ہیں تب ہی description لکھتے ہیں یہ سب سے غلط بات ہے ٹھیک ہے speed ہی جو ہے وہ document کے اندر ہم book بنا کے upload کر کے side پہ ہو جاتے ہیں سارا material arrange فارم میں کریں صحیح اپنے keyword title بھی subtitle بھی keywords بھی اور اس کے بعد آپ کی description بھی category بھی find کر کے رکھیں تو پھر آگے جو ہے وہ آپ کا material چلتا ہے اپنی book بھی manuscript بھی cover بھی آگے پھر last پہ اپنی جو ہے وہ price add ہوتی ہے یہ سارا طریقہ کار ہوتا ہے ایک well proper طریقے سے ٹھیک ہے جی last آتا ہے جی study comparable book reviews اب book reviews کے اندر کونسی آپ کو میں نے باتیں بتائیں تھی کہ جو اس کے positive point ہے وہ تو ہم نے add کرنے ہی کرنے ہیں لیکن جو اس کے negative points ہے نا ہم نے انہیں بھی as a advantage کے طور پہ لا کے اپنی book میں add کروانا ہے تاکہ جو market کی demand ہے جو آپ کے client کی demand ہے آپ کے reader کی demand ہے آپ اس کو fulfill کر سکیں اگر آپ اسے fulfill کرتے ہیں ایک تو وہ آپ کے کامیں unique نیسا جاتی ہے اور ایک ساتھ میں جو ہے وہ market کی demand پوری ہوتی ہے جب آپ market کی demand کو پورا کریں گے نا تو automatically آپ جو ہے وہ success پہ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ main points تھے جو کہ آج ہمارا topic تھا اگر اس میں کسی بھی قسم کا کوئی question ہے آپ لوگوں کا تو آپ بلا جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں otherwise ہم جو ہے وہ class end کرتے ہیں یہ ابھی lecture آپ کو مل جائے گا youtube سے بھی ھیک ہے جی کوئی question ھیک بات بتائیں جیسے میں جو books نا جو جیسے e-book آپ نے بتایا کہ six by nine کی ہونی چاہیے تو کیا جب ہم اس کا paperback ھیک اور hardcover کرتے ہیں تو وہ بھی same size کا کریں گے یہ ڈیفرٹ ہو سکتا ہے نہیں نہیں same type کا اصل میں بات بلا کیا ہے تقریبا 50,000 سے 50,000 words سے جو نیچے books ہوتی نا ان کا size ہم five by eight رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو professional لوگ ہوتے ہیں نا وہ five by eight رکھ لیتے ہیں high content books جو 50,000 words سے اباب ہوتی ہیں ان کا size وہ six by nine رکھ لیتے ہیں لیکن میں ساری books کا size six by nine رکھاتا ہوں اس کی وجہ کیا آتی ہے کہ آپ کو ایک تو books کے paperback کے hardcover کے e-book کے size fix یاد ہو جاتے ہیں اگر میں آپ کو five by eight کی طرف لے کے جاؤں گا یا other size کی طرف لے کے جاؤں گا آپ confused ہوں گے آپ اپنے کام کو completely نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے آپ کو problem آنا شروع ہو جائیں گے اس لیے six by nine رکھنے سے بھی مسئلہ نہیں آتا ادھر بات یہ آتی ہے کہ سار جو five by eight رکھا جاتا ہے وہ کیوں رکھتے ہیں لوگ وہ صرف اور صرف اپنے pages کو بڑھانے کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کے پاس words for example دوہزار words کی book ہے اب دوہزار words کی book کو six by nine پہ رکھیں گے تو وہ pages کام بنیں گے جب ہم five by eight پہ رکھیں گے تو pages یادہ بنیں گے یہ صرف reason ہوتی ہے اور کوئی reason نہیں ہوتی بات okay ہوئی جی باقی ساہب ٹھیک ہے جی یہ وجہ ہوتی ہے تاکہ pages کو increase کیا جا سکے ٹین سے باپ لے جائے دوہزار words کے roundabout یہ سین ہے آپ اپنی book کو جو ہے وہ six by nine ہی رکھیں اپنا سائز کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں مصلا نہیں آتا نا پیپر بیک میں نا ہارڈ کور کے اندر ہاں جی اور کوئی جب میں نے مارکٹ میں جیسے جو بکس ہم نے ہم لیتے ہے مارکٹ سے اس کو دیکھا تو اس میں وہ زیادہ جو بکس ہے نا وہ سالے چھے بھائے سالے نو کی تیار سامنے آ رہی ہے وہ کیوں ہیں ہاں جی دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں six point five رکھتے ہیں اور nine point five رکھتے ہیں وہ اصل میں bleed سائز ساتھ میں mention کر رہی ہوتے ہیں اوکی ٹھیک ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اس سے کسی قسم کا اب six point five رکھا nine point five رکھا ٹھیک ہے وہ آپ کے ورز کے اوپر ساری بات ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح سے پھر آپ اپنا کور جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پیپر بیک کا ہارڈ کور کا بلکل بلکل ٹھیک ہے یہ سین چل رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا پھر میں ڈیسائیڈ اس کے منطابع کرنا پڑتا ہے ادھر سائز آپ اپنی مرضی سے رکھ لیں پھر کور بھی آپ کو اپنی مرضی سے بنانا پڑتا ہے اسی سائز کے لحاظ سے یہ چیز آ رہی ہوتی ہے میں آپ کو confusion سے بچانے کے لیے یہ fix کروا رہا ہوں اور کچھ نہیں ٹھیک ٹھیک ہے ٹائم اینڈ ہونے والا اور کیوں question دی last minute چل رہا ہے صداعب باکی صاحب ایک what's up کیا تھا ویسا کیسے cover بن جائے گا ویسا cover کیسے بنے گا format جو ہے 3D میں وہ تو 3D ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا وہ کسی بھی mobile ٹھیک ہے ٹھیک ہے